اسلام علیکم ڈیئر سٹرینٹس اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے قرآن انسٹرکس ٹو ریویل سٹاڈی آف لائف یعنی کہ قرآن نے ہمیں کیا ہدایات دی ہے زندگی کو یا زندگی کے پہلوں کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل سائنس اوفیشل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے جلدے سے سبسکرائب کا پٹن دبانا ہے اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کاب نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز بروقت ملتی رہے تو آتے ہیں ٹوپک کی طرف کے قرآن نے ہمیں کیا ہدایات دی ہے یا قرآن ہماری کس طرح سے مدد کر رہا ہے بائیلوجسٹ سبجیکٹ کو سیکھنے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اوریجن اوف لائف کی یعنی کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی ہیں زندگی کی آغاز کے بارے میں تو اس حوالے سے مختلف بائیلوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ زندگی جو ہے پانی سے شروع ہوئی ہے اور سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ زندگی کی جب شروعات ہوئی تھی تو اس ٹائم جو ہے سب سے پہلے یونی سللر وجود میں آئے تھے اس کے بعد ملٹی سللر اورگنزمز وجود میں آئے تو قرآنی آیات کی روح سے اگر ہم دیکھیں یا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں ہلاتے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے دونوں کو الگ کر دیا گیا اور تمام جاندار پانی سے بنائی گئی تو اگر ہم اس آیت پر غور کرے تو بگ بینگ تھیوری سے ملتی جلتی ہیں بگ بینگ تھیوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کی شروع جو ہے ایک پوائنٹ سے ہوئی جو صرف چند میلی میٹر کا تھا وہ پوائنٹ انتہائی گرم تھا بہت ہی زیادہ کسافت کا تھا پھر اچھانک سے پوائنٹ میں ایکسپلوزن ہونے لگتی ہے جس کو بگ بینگ کا نام دیا گیا اس طرح سے کھارکس بننے لگائے جو کہ ایٹم کا ایک حصہ ہے چھوٹا ترین حصہ کھارکس سے پھر پروٹون، نیوٹرون، نیوکلس اور پورا ایٹم ایٹم سے پھر ایلیمیٹس بننے لگائے اور ایلیمیٹس کے بننے کے بعد باقی سیارے وغیرہ بننے لگائے اور ایلیمیٹس کے بعد کمپاؤنڈز مولیکیولز وغیرہ بننے لگائے ہائیڈوجن اور اکسیجن جب زمین پہ ملنے لگائے کمپاؤنڈ بن گیا ان دونوں کا تو اس طرح پانی کی فارمیشن ہوئی اور اسی پانی سے چاندار وجود میں آگئے اگر ہم سیل کی بات کرتے ہیں سیل میں آپ نے پڑھا ہے کہ سائٹوپلازم اور باقی پارس موجود ہوتے تو سیل کا بنیاد بھی پانی سے ہوئی ہے اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکی مٹی سے پیدا کیا ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکی مٹی سے مراد کہ ایسی مٹی جس میں اگر آپ حد سے زیادہ پانی ملا دے اور اسے سوکنے کے لئے رکھے وہ سوک جائے اور وہ مٹی مزید کاشت کاری کے قابل نہیں رہتی تو اسی مٹی کو ہم کہتے ہیں ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکی مٹی تو اللہ تعالی نے بھی پہلے پانی لیا پانی کو مٹی کے ساتھ ملایا اور انسان کی شکل دی دوسرا پہلو ہے جانداروں کو سمجھنے کا وہ ہے پیئرز آف پلانٹس اینڈ اینیملز ہر ایک چیز کا جوڑا ہوتا ہے یا ہممیسل ہوتی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دو طرح کے ہمارے پاس فلاورز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرفیکٹ دوسرا ہوتا ہے امپرفیکٹ پرفیکٹ فلاور میں کیا ہوتا ہے میل فیمل پارس دونوں موجود ہوتی ہیں جبکہ امپرفیکٹ فلاور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْئِنَ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ایک چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہاں پہ لفظ زوجین سے مراد ایک تو مپوزٹ جنڈر ہوتا ہے دوسرا جو ہے ہممسل ہوتی یا جوڑی اس میں ہم ایکزمپل لے سکتے ہیں نن لیونگ دنگز کی زمین اور آسمان یہ جوڑے ہیں یعنی کہ زمین پہ جو جاندار رہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے آسمان پہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے پلانس کو پانی ملتی ہے آسمان کی طرف سے روشنی آتی ہے وہ خوراگ بناتے ہیں فوٹو سنتیزس کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی اس طرح ہوائے وغیرہ جو آسمان کی طرف سے ہی تمام جانداروں کو ملتی رہتی ہیں تو اس طرح ان دونوں کا ایک جوڑا بن گیا اس کے علاوہ اس کا ایک جوڑا بن جاتا ہے مل اینڈ فی میل یعنی کہ انسان کہاں جوڑا ہوا ہیوانوں کے جوڑے ہوئے سن اینڈ مون یعنی کہ جوڑے بن جاتے ہیں یہ زندگی اور دوسری زندگی نیکسٹ آیت ہے سورہ یاسین آیت نمبر تھرڑی سکس کا پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں تھے یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اشانت دیا ہے کہ آپ نے غروف فکر کرنا ہے کیونکہ میں نے زمین پہ ہر ایک چیز کے جوڑے یا ہممثل بنائی ہے یہاں پہ ذکر ہوا ہے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے یعنی کہ جو چیزیں پودے وغیرہ جو زمین پہ اکھتے ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں جیسے کہ میں نے بات کی پرفیکٹ اور امپرفیکٹ فلاور کی اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو انسانوں نے ابھی تک دریافت نہیں کیا ہے نیکسٹ ہے کمیونل لائف کمیونل لائف سے مراد اجتماعی زندگی یا معاشرتی زندگی جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک جیسے جاندار جب کسی جگہ رہتے ہیں تو وہ ایک کمیونٹی بناتے ہیں اور ان دوسرے پہ ڈپینڈنڈ ہوتے ہیں ان کا ایک لیڈر وغیرہ ہوتا ہے رولز ریکولیشن وغیرہ سیٹ ہوتی ہے تو اسی طرح سے قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کی اپنے پرو پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زمین پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے کمیونٹی نہ ہو یا کمیونل لائف نہ ہو اور نہ کوئی پرندے وغیرہ جو کمیونل لائف نہ گزارتے ہو اور ہر ایک جاندار کا ایک امہ ہوتا ہے ایک لیڈر ہوتی ہے اگر ہم ایکزمپل لیں اینڈز کی چنٹیاں ان کی بھی کمیونل لائف ہوتی ہیں وہ بھی کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہیں اپنا غار بناتے ہیں غار کے اندر مختلف منزلیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ خوراک کو سردیوں کے موسم میں جمع کر کے رکھتے ہیں اگر کوئی چنٹی مر جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرا چنٹی آکے اسے اپنے موں میں اٹھاتے ہیں اور اسے جا کے دفناتے ہیں تو یہ ان کے رول ریگلیشنز میں آ جاتے ہیں اگر ہم بی کی ایکزمپل لیں یعنی کہ مکی تو ان میں بھی ایک کمیونل لائف اس طرح سے بن جاتی ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ تمام مکیوں کو حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے گندی چیز پہ نہیں پایا جائے گا جو پایا جائے گا رول ریگلیشنز کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی ان کو حکم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے جا کے صرف پھولوں پہ بیٹھنا ہے اور برس کا اگر ہم دیکھیں وہ جو ہے گونسلے بناتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو چوڑتے ہیں اور ان کی تقبال کرتے ہیں یعنی کہ جب تک ان کے بچے بڑے نہیں ہوتے تو وہ لوگ خوراک کا انتظام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نیسٹ ہے ہیومن ایمبریولوجی پسٹ سٹیج کسی لائف کی جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریو تو ایک ایمبریو کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے اس کی بات کی جاتی ہے تو قرآن نے بھی ہمیں بائیولوجی کے مختلف اپیلز کا مطالعہ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ بائیولوجی کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کے پوشیدہ رازوں کو جان سکتے ہیں یاخلقوکم فی بطونی امہاتکم خلقم من بعدی خلقن فی ظلماتی سلاس تمہیں تمہاری ماہوں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح تین اندیریوں میں یعنی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک طرح کے بعد اور طرح یعنی کہ ایک سٹیج کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے اور اس طرح ایمبریو کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو جو تین لیئرز ہوتی ہے یوٹرس کے ایردگرد ان کا نام دیا جا رہا ہے سکرین پہ آپ اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تنکرز کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ نے قدرت کے رازوں پہ انویسٹگیشن کرنیا اور جاننا ہے نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی کنٹریبیوشنس آف مسلم سائنٹسٹس ان دے فیلٹ آف پائیلوجی اللہ حافظ